اسلام علیکم ڈیک صاحب یہ آرٹیزم کے بارے میں کچھ لوگوں نے پوچھا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنے چاہتے ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آرٹیزم جو ہے اس کو اے ایس ڈی یا آرٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر بھی کہتے ہیں اس کی شناحت یہ ہے کہ یہ بچہ خود میں کھویا ہوتا ہے یہ مہود سے لا تعلق ہوتا ہے اپنی دنیا میں بسا ہوتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے یہ سوشل انٹریکشن سے کتراتا ہے اصل میں یہ ایک نیورولوجیکل اور ایک ڈیویلپ مینٹل ایشو ہے اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کمونکیشن نہیں کر سکتا سوشل انٹریکشن سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اسٹی کا شکار ہے اس کا بیہیوئر متاثر ہوتا ہے یہ بچہ دیر سے سیکھنا شروع کرتا ہے حتیٰ کہ بولنا بھی دیر سے شروع کرتا ہے بات بھی دیر سے سمجھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ آئی کنٹیکٹ میں دکت محسوس کرتا ہے یعنی یہ دوسروں کے ساتھ آئی کنٹیکٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی جو بچے کی عادت ہوتی ہے جو کام ہوتے ہیں یہ ایک ریپٹیٹیو پیٹرن آف بیہیوئر دیکھنے کو ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے آٹیزم کا شکار جو بچہ ہوتا ہے یہ دور سے پچانا جاتا ہے اچھا تو ڈاک صاحب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں جس طرح کے جنیٹک ہو سکتی ہے اور ہوم پیٹھی اس میں بڑا شاندار کردار ادا کرتی ہے اس میں جب جنیٹک کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پاس جو عدویات ہیں وہ کارسینوشن ہے میڈورینم ہے وغیرہ وغیرہ جو اس پر بڑا اچھا اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی صدارنے میں اس کو درست کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے دوسرا اس کا مسئلہ انوائرمنٹل ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی اپنا قصہ ڈالتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ٹیوبرکولینم اور سفلینم وغیرہ بہترین عدویات ہیں یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ بینگ بورن پریمچور اور سمال ہوتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے ہمارے پاس برائٹا کارو کلکیریا فاس وغیرہ کی بہترین عدویات موجود ہیں یہ ایسے بچے جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں نے ویکسین کرائے گئی ہو جس کی وجہ سے یہ بچے اے ایس ڈی کا اشکار ہو گئے ہوں یا آٹیزم کا اشکار ہو گئے ہوں اگرچہ بہت سے ماہرین اس پاس اتفاق نہیں کرتے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ویکسین کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ بھی آٹیزم کی طرف لے جاتے ہیں ہم نے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا ہے محض ماہرین کی انکار کو نہیں دیکھنا کیونکہ سائنسی قانون یہ ہے کہ ایک ہائپوتھیسز کو جب ایکسپیرمنٹ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ہائپوتھیسز نہیں رہتا وہ لا بنتا ہے اسی طرح اب اگرچہ ابھی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ویکسین اثر انداز نہیں ہوتی دوسری رائے یہ ہے کہ اثر انداز ہوتی ہے تو ہم ایکسپیرمنٹ کو دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہیں جب گراؤنڈ ریالیٹیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں آٹیزم کا شکار ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو بہترین عدویات ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس تھوجہ ہے یا ٹوبرکولینم ہے وغیرہ وغیرہ ہمارے پاس یہ بہترین کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک بچے کے لیے اس کی آسان زندگی کر دیتے ہیں کہ اس میں وہ محول کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا تو ڈاک صاحب اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی بہیوئر کوئی خاص قسم کا ہو جاتا ہے یا کہ عام نارمل بچوں جیسا ہی رہتا ہے ٹھیک بہت اچھا سوال کیا اس کا عام طور پر اگریسیو ہو جاتا ہے ریاکشن تو ایسے اگریسیو بچوں کے لیے ٹھیک برکلینم یا ہائیو سیمس ہماری بہترین دعائی ہیں یہ باز بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہٹنگ ہرس ایم سیلف یا اپنے آپ کو نقصان پچاتا ہے تو اس کے لیے اورومیٹیلیکم بہترین ہمارے پاس دعا ہے اگر یہ ہٹنگ ادھر پیپل دوسرے لوگوں کو نقصان پچانے شروع کر دے اس کو چیز جو پکڑ کے اٹھا کے مار دی تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ہیپر سلور بہترین ندویات ہے یا یہ سکریچنگ شروع کر دیتا ہے یہ اس کے لیے نقصوامی کا ہے یا بائٹنگ ادھر پیپل تو ہمارے پاس اگر دوسرے لوگوں کو یہ کٹنا شروع کر دے تو اس کے لیے فائٹو لاکہ ہمارے پاس بہترین دعا ہے اسی طرح اگر یہ سیلف ہارم کرتا ہے یا سیلف بائٹنگ کرتا ہے تو سیلف ہارم کے لیے تو ہمارے پاس جو بہترین دعا ہے وہ ہمارے پاس ہے اورومیٹیلیکم اگر وہ بائٹنگ سیلف ہے آپ نے آپ کو جس کو کہتے ہیں وہ چکیاں یا جس کو کہتا ہے کٹنا شروع کر دیتا ہے دانتوں سے کٹنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے ہمارے پاس فائٹو لاکہ ہے لیکن اگر آپ نے آپ کو چیزیں مارنا شروع کر دے تو اس کے لیے ہمارے پاس سٹافی سگریہ بہترین دعا ہے کچھ بچے ڈسٹرکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں کہ جو چیز آئی اس کو پکڑا اور توڑ دیا پھوڑ دیا اٹھا کے پھینک دی بریکنگ آبجیکٹس یہ چیزوں کو توڑ پھوڑ میں خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس جو عدویات ہیں وہ ٹیبرکولینم ہے ہپرسلفر ہے نکسوامی کا ہے تو ایسے عدویات کو ہم وغیرہ وغیرہ ہمارے پاس ایک اچھی رینج ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کی علاج کر سکتے ہیں اور یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ڈیفکلٹی ویڈ سوشل کمیونکیشن کا شکار ہوتے ہیں انٹریکشن دوسروں کے ساتھ کرنا اس کے لیے بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے برائٹا کارب ہمارے پاس بہترین دعا ہے تو ایسے بچوں کے لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ سلو لرننگ آف ٹاکنگ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے نٹ امیور بہترین دعا ہے اگر بچے سلو لرننگ آف واکنگ کا شکار ہوں تو پھر ہم کل کریا کارب ان کو دیتے ہیں اسی طرح نون ایکٹیو بچے ہوں بلکل پڑے ہیں ریاکشن ہی نہیں شو کرتے ان پر ایکشن کیا جائے تو اپنا ریاکشن ہی نہیں دیتے تو اس کے لیے ہمارے پاس کالی فاس بہترین دعا ہے یا اس میں مختلف قسم کی جو حصیات ہیں ہماری چھے حصے ہیں نا چھے کی چھے حصوں میں ہی اگر وہ سستی دکھاتا ہے اس پر ریاکشن نہیں دیتا جس کی وجہ سے گھرولے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے ہمارے پاس اگاری کس بہترین دعا ہے ایسے بچے جو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ای کنٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمارے پاس بسیلی نم بریٹا کارب وغیرہ بہترین عدویات ہیں اگر ڈیلیڈ سپیچ ہو بولنا دیر سے سکھیں اور کمیونکیشن یا پھر اپنی بات کو دوسروں تک پچانے میں دکت یا دیر محسوس کریں یا ریاکشن دینا یا اس کی جو سکلز ہیں وہ اس کو ڈویلپ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ہمارے پاس کلکیریا فاسکاستکم وغیرہ بہترین عدویات ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان میں ڈیفکلٹی انڈسٹینڈنگ ادر پیپلز اموشن انکشکار ہوتے ہیں تو انہیں دوسرے لوگوں کے اموشن کو انڈسٹینڈ کرنے کی صلاحیتی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں ہمارے پاس اورومٹیلیکم اور کلکیریا فاس وغیرہ بہترین عدویات ہیں ایسے بچوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے ریلائنس آن رولز اینڈ روٹینز رولز اینڈ روٹینز سے تھوڑا سا ہٹ گئے تو انہوں نے پھڑا ڈال دینا آتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے ماسکرز کنابہ سنڈی کا وغیرہ ہمارے پاس بہترین عدویات ہیں اسی طرح یہ جو بچے ہوتے ہیں بینگ اپسیٹ بائی ریلیٹیولی مائنر چینجز تھوڑی سی تبدیلی مائنر تبدیلی آ جائے تو اسے بھی یہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کے لیے کرکس ٹائیوہ اور خیم امیلہ وغیرہ ہمارے پاس بہترین عدویات ہیں یہ ایک اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو آتے ہیں وہ ساؤن سے آوازوں سے یا تیسٹ سے وہ جو غیر متوقع ردعمل دیتے ہیں اسی طرح سائٹ سے ٹچ کے جو ایشو ہیں یا سمیلز کے جو حصیات ہیں ان پر یہ غیر متوقع جاب ردعمل دیتے ہیں تو ان کے لیے ہائیو سیمس بہترین دعا ہوتی ہے اسی طرح یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ اٹائی ٹو انیویل انٹریسٹ یہ ایک باقی سارے جو کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر اپنی دنیا میں یہ بسا ہوتا ہے باقی لوگ جو کر رہے ہیں ان میں حصہ نہیں لیتا بلکہ ان سب سے ہٹ کر اپنے کھیل کے ساتھ اپنے کلونوں کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے تو ایسے یہ جو ہوتے ہیں ایسے مسئلے میں ایسے معاملات میں یہ بہترین ہماری عدویات کام کرتی ہیں کہ ایسے بچوں کو ہم بسی لینم وغیرہ ہمارے پاس بہترین عدویات ہیں اچھا تو ڈاک صاحب کیا یہ بچہ او سی ڈی کا بھی شکار ہوتا ہے یہ بچہ بلکل ایسے کام کرتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ او سی ڈی کا شکار ہے کہ ایک کام کر رہا ہے اس کیے ہی جا رہا ہے اس سے ادھر ادھر ہٹتا ہی نہیں ہے وہ اپنی روٹین سے اس قدر زیادہ ہوتا ہے سنسیر ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور سوچنے اور دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس سفلینم اور ٹیوبرکلینم اور بہترین عدویات ہیں اسی طرح یہ اگر ریپیٹیٹیو ابیوسیو لینگویج اس کی ہو یعنی بھار بھار کھالیاں دے تو اس کو اور اس پر سمجھائیں اس کو سمجھیں نہ آئے وہ اپنی باتوں پر لگے رہے تو اس کے لیے ہائے سیمس ہمارے پاس بہترین عدویات ہے یا اسی طرح ریپیٹیٹیو لافنگ مانیاں ہے کہ مسلسل وہ آنستہ ہے آنستہ ہے جا رہا ہے تو ہمارے پاس کرکسٹائیوائز کے لیے بہترین دعا ہے یا وہ ولگر ہو چکا ہے تو ہمارے پاس ہائے سیمس اور سٹامونیوں وغیرہ بہترین عدویات ہیں یہ جو ہوتا ہے کانسٹنٹ موونگ فرام ون ٹائے ٹو ادر ٹائے اگر بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ اس کو لیا اس کو پھینک دیا اس کو لیا اس کو پھینک دیا اس کے پیچھے باغے اس کے پیچھے باغے تو ایسے بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹیرنٹولا ہسپانیاں بہترین دعا ہے اس میں رالیں بہتی ہیں مرک سال جو ہوتی ہے اس لیے ہمارے پاس بہترین دعا ہے اسی طرح جو سوتے میں اگر بچے کے سر پر پسینہ بہت زیادہ آجے تو اس پر جو پسینہ آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کلکیریا کارب بہترین دعا ہے یہ ایک مائنر سا یا ایک چھوٹا سا میں نے ایک سکیچ دیا ہے جس پر ہومی پیتھی اپنا بہترین ریزلٹ دیتی ہے تو اگر ایسے کیسز ہوں تو ایسے کیسز کی صورت میں ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو ایک اویرنیس ہو لوگوں کے سوالوں کے جواب مل جائیں تاکہ لوگوں کو ایک اویرنیس ہو جائیں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جو لوگ اپنے بچوں کے آرٹیزم کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے مشرا کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعی صاحب سے واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ان کا نمبر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ